بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بے گینار چینل آج ہم آپ سے ایک بہت ہی زبرداز ٹپ شیئر کرنے والے ہیں کہ اچانک آپ کے دانت میں درد ہو جائے رات کا وقت ہے کوئی آپ کے پاس میڈیسن نہیں ہے کوئی آپ کے پاس سورس نہیں ہے باہر جانے کا تو اس کے لیے آپ یہ نقصہ بنا کے رکھ لیں اور میں چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں اچانک دانت میں درد ہو تو اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں جو میں لاسٹ بھی بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے تین چیزیں دانت میں درد ہو دانت سے خون آرہا ہو یا کوئی بھی دانتوں کا مسئلہ ہو اگر بہت زیادہ آپ کے دانت خراب ہے پھر تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لازمی جانا چاہیے اگر آپ فوری آرام چاہتے ہیں تو یہ میڈیسن استعمال کریں اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو یہ نقصہ آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے لے لینے انڈوں کے تین سے چار انڈوں کے چھلکے اس طرح ساف کر لینے آپ نے ان کو دھو کے خوش کر لینے دھوپ میں خوش نہیں کرنا آپ نے ان کو کچن میں ہی رکھ کر خوش کرنا دوسرے نمبر پر آپ نے لے لینے ایک چمچ لانگ اور ایک چمچ آپ نے سالٹ لے لینے نمک ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کو ہم نے کرنے گرین کرنے ہم نے ان کا بارک سا پاورڈر بنا لینے باقی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں ان کا پاورڈر بنا لینے بہت ہی بارک پاورڈر بنانے اس کے بعد طریقہ استعمال اور آپ کو باقی چیزیں میں بتاؤں گے یہ دیکھیں ہم نے ان کو ایسے کر کے تو ان کا بنا لینے پاورڈر دیکھیں ہم نے ان کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیے اب ہم ان کو چھنے میں ڈال کے چھان لیں گے تاکہ جس کے یہ ہارڈ ہارڈ سے پارٹیکل ہیں یہ نکل جائیں کیونکہ اس کی یہ میمبرین بھی ہوتی ہے جو گرینڈ نہیں ہوتی اس کو بہت بارک پاورڈر کی طرح آپ نے گرینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں لو دف ہم نے اس کو چھانا تو یہ بلکل ہی صحیح چھان گیا اور اب یہ اس کی چھوٹ چھوٹی میمبرین ہے اس کو ہم پھینگ دیں گے یہ مارے پاس بلکل بارک پاورڈر آگیا ہے یہ بہت زیادہ بارک ہونا چاہیے اب ہم نمک اور اس کو لونگ کو اسی طرح گرینڈ کر لیں گے اور ان کا بارک پاورڈر بنا لیں گے دیکھیں لونگ اور نمک کو بھی ہم نے اچھے طریقے سچان گیا تھوڑ سا رہ گیا ہم اس کو ایک دفعہ گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل بارک پاورڈر کی طرح ہو گیا ہے اب ہم ان کو کریں گے مکس اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ دیکھیں پاورڈر اچھے طریقے سے مکس ہو گیا اب ہم آپ کو اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ جتنا چاہیں اس کو محفوظ کر سکتے ہیں بس اس میں ہم نے احتیاط ایک یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر پانی بھلکل نہ لگے ٹھیک ہے ہم اس پاورڈر کو خوشک ڈبی میں ڈال کے لانگ ٹائم کے لئے سیف کر سکتے ہیں اور جب ہم میں ضرورت ہو میں آپ کو طریقہ استعمال بتا دیتی ہوں اس کو ہم دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پاورڈر لیں گے کیونکہ تھوڑا سا اتنا سا تو ہم پیسٹ کے اوپر لگا کے برش کے اوپر پیسٹ لگائیں گے اس کے اوپر یہ ڈالیں گے ہم پاورڈر اور اس کے مچھے طریقے سے دان پر ایک سے دو منٹ لگا رہنے دیں گے اس کے بعد دانتوں پر برش کر لیں گے یہ روز کا استعمال ہے اس سے آپ کے دان اگر آپ اس کو بقائدگی سے استعمال کرتے ہیں تو میں چلنگ کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ 50 60 کیو ہونے کے بعد آپ کے دان بقائدگی سے دو ٹائم استعمال کرنے سے دانت خراب نہیں ہوں گے اور اگر آپ کوئی دانت خراب ہیں یا کوئی مسئلہ آپ کے دانتوں میں اچانک رات کو درد ہو گیا کسی بچے کو بڑے کو بھڑے کو کسی کو بھی تو آپ لے لیں سرسو کا تیل ایک چمچ میں سرسو کا تیل ڈالیں تھوڑا سا تین سے چار چھوٹکی آپ اس میں یہ پاورڈر ڈالیں اور اس کو ہلکی آنچ پر اس کو گرم کریں اور روئی کا آپ لے لیں ایک کوٹن بڈ لے لیں تو اس کے اس کو پر لگا کے آپ کے دانت کو تین سے چار دفعہ آپ لگائیں گے تو دانت کے درد کا بلکل آرام آ جائے گا آپ کو یہ ہماری ٹپ کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بھوسر اکھیا رکھیں گے نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ